دوستو ناسا کا کہنا ہے کہ دوہزار پچیس میں زمین کی طرف ایک ایسا سولر فلیر یعنی سورج سے نکلنے والا طوفان آنے والا ہے جس سے زمین پر بہت تباہی پھیلے گی اور پوری دنیا کا انٹرنیٹ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور زمین آگ کے گھولے میں تبدیل ہو جائے گی دوستو ایسی خبریں پچھلے کچھ دنوں سے بڑی چل رہی ہیں لیکن اس سب میں کتنی سچائی ہے کیا واقعی سورج ہماری زمین کو دوہزار پچیس میں ختم کر سکتا ہے اور دوہزار پچیس قیامت کا سال ہے اور کیا اس طوفان کی وجہ سے زمین سے انٹرنیٹ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا ان سب سوالوں کے جواب آج کس ویڈیو میں جانیں گے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستو تیس اکتوبر نائنٹین سکسٹی ون میں سوید یونین نے تھرمو نیکلیور بومب کا تجربہ کیا جسے ٹی ایس اے آر بومبا کے نام سے جانا جاتا ہے اس بومب کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ ہیومن ہسٹری میں آج تک دوبارہ اتنی پاورفل ایکسپلوجن ریکارڈ نہیں کی جا سکی اس کی طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ امریکہ نے 1945 میں جپان کے شہر ہیروشیما پر جو ایٹم بومب گرایا تھا یہ بومب اس سے بھی 3800 گناہ زیادہ طاقتور تھا دوستو اس بلاسٹ کے وجہ سے جو مشروم بنا اسے تقریباً 1000 کلومیٹر کی دوری سے بھی دیکھا جا سکتا تھا اور اس بومب کی وجہ سے 400 کلومیٹر کی دوری تک موجود بیلڈنگز کے شیشے تک ٹوٹ گئے یہ ہسٹری میں ریکارڈڈ آج تک کا سب سے بڑا ایکسپلوجن تھا اس بلاسٹ سے 50 میگا ٹن کی انرجی خارج ہوئی اور دوستو ہمارے سورج کی طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایسے 15 بلین تھرمو نیوکلئر بومب کی انرجی اس انرجی کے برابر ہے جو کہ سورج سے ہر ایک سیکنڈ میں نیوکلئر فیوزن ریاکشن کی وجہ سے بن اور نکل رہی ہے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سورج سے ہر ایک سیکنڈ میں نکلنے والی انرجی 15 بلین تھرمو نیوکلئر بومب کے پھٹنے سے نکلنے والی انرجی کے برابر ہے اور دوستو جس طرح زمین پر طوفان اور سنامی آتے ہیں اسی طرح سورج پر بھی طوفان آتے ہیں اور کیونکہ سورج زیادہ طاقتوار اور بڑا ہے تو اس کے طوفان بھی بہت زیادہ میسیو ہوتے ہیں اور یہ طوفان صرف سورج تک کی محدود نہیں رہتے بلکہ یہ سورج کی سطح سے باہر نکل کل ہمارے سولر سسٹم کے سیاروں تک بھی پہنچ سکتے ہیں اس کے علاوہ سورج پر بہت تیز ہوایں بھی چلتی ہیں جن کا نارمل ٹمپریچر تقریباً ایک لاکھ ڈگری سیلسیس ہوتا ہے دوستو دراصل سورج میں سے پروٹون اور نیوٹرون کے چارڈ پارٹیکل کی لہریں اس طرح پھوٹ کر نکلتی ہیں جیسے ہولکینوں سے لاوہ بہار نکلتا ہے جب ان پارٹیکل کی لہریں سورج کی تیز ہواوں سے ٹکراتی ہیں تو اس سے طوفان بنتا ہے اور جب یہ طوفان طاقتور ہوتے ہیں تو یہ سپیس میں بکھر جاتے ہیں اور دوسرے پلینٹس کی طرف بڑھتے ہیں دوستو ہسٹری میں پہلے بھی ہماری زمین پر بہت سے سولر سٹروم آ چکے ہیں اسی طرح ایک ستمبر ایٹین فیفٹی نائن میں ایک سولر فلیر زمین سے ٹکرائی تھی جس سے زمین پر کافی تباہی پھیلے تھی اس سے کئی ٹیلی گراف سٹیشن میں آگ لگ گئی تھی اسی طرح تیرہ مارچ نائنٹین ایٹی نائن میں اسی طرح کا سولر سٹروم زمین سے ٹکرائی تھا جس سے تقریباً نوے لاکھ لوگ نو گھنٹے تک بجلی کے بغیر بیٹھے رہے کیونکہ پوری دنیا سے بجلی مکمل طور پر بند ہو گئی تھی اس طوفان سے سپیس میں موجود سٹلائٹس گھنٹوں تک اپنا کنٹرول کھو بیٹھے تھے اور اس سے جی پی آ سسٹم کو بھی بہت نقصان پہنچا تھا اور کئی پاور ٹرانس فارمر پگل گئے تھے دوستوں دراصل اس طرح کے طوفان ہزاروں سالوں سے تقریباً ہر سو سال کے بعد زمین سے ٹکراتے رہتے ہیں اور اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر یہ طوفان اتنے ہی خطرناک ہیں تو ان سے زمین پر آج تک کوئی جانن اکسان کیوں نہیں ہوا تو دوستوں اس کی وجہ ہماری زمین کا مگنیٹک فیلڈ ہے جو کہ اس طرح کے طوفانوں سے زمین کی پروٹیکشن کرتا ہے دوستوں یقیناً آپ نے آسمان پر یہ گرین بادل تو دیکھے ہی ہوں گے جو کہ دیکھنے میں تو بڑے خوبصورت لگتے ہیں لیکن اصل میں یہ اس وقت بنتے ہیں جب کوئی سولر شٹروم زمین کی مگنیٹک فیلڈ سے ٹکراتا ہے ان خوبصورت لیکن خطرناک بادلوں کو ایرورا کہتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ یہ سولر فلیر اتنے خطرناک ہونے کے باوجود بھی زمین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے لیکن پھر دوہزار پچیس میں آنے والے سولر شٹروم میں ایسا کیا ہے جو کہ پہلے آنے والے طوفانوں میں نہیں تھا تو دوستوں کہا جا رہا ہے کہ یہ طوفان پہلے آنے والے طوفانوں سے کئی گناہ زیادہ بڑا طاقتور اور خطرناک ہوگا لیکن یہ جتنا بھی خطرناک ہو اس سے زمین مکمل طور پر تباہ نہیں ہو سکتی ہاں مگر انٹرنیٹ جی پی ایس اور الیکٹرونک ڈیوائسز کو نقصان ہوگا اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انٹرنیٹ مکمل طور پر بند ہی ہو جائے لیکن آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی قیمتی رائے کا ایزار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں تو آج کے لئے بس اتنائی اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ اچھا جاننے کو ملا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ہم ملے گئے آپ سے کیسے انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے تھینکس اور وچنگ دس ویڈیو اللہ حافظ ملے گئے آپ کے لئے